اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہنو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا عشرہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جو کہ بخشش کا عشرہ ہے وہ عشرہ جاری و ساری ہے تو میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو اس عشرے کے بارے میں پیارے آقا سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات تحفے کے طور پر انعائد فرمائی جس کا عجر ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو ہزار مہینے تراسی سال اور چار مہینے بنتے ہیں تو ذرا سوچے کہ آج کل کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اتنی عمر تک پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے صرف ایک رات میں اپنے بندوں کو تراسی سال اور چار مہینے عبادت کا عجر دے دیا صرف ایک رات کی عبادت کے بدلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے وہ ایک رات ہے جسے ہم لیلت القدر کی رات کہتے ہیں اور قرآن پاک میں ایک مکمل صورت اس رات کے متعلق موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں لیلت القدر عطا کی اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے اب آخری عشرے کی تاک راتیں کونسی ہیں اکیس رمضان کی رات یہ تاک رات ہے جو گزر چکی ہے تئیس رمضان کی رات جو آج ہے پچیس رمضان کی رات ستائیس رمضان کی رات اور انتیس رمضان کی رات یہ تمام راتیں تاک راتیں ہیں ایک رات تو گزر چکی ہے آج تئیس رمضان کی رات ہے آج کی رات آپ عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں فائدہ اٹھا لیں اپنی حجات کو پورا کروالیں اور اللہ رب العزت کو منا لیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ بہانے بنائے ہیں کہ کسی طریقے میرا بندہ میرے سامنے روئے گڑ گڑائے توبہ استغفار کرے اور میں اس کو معاف کر دوں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں آج رمضان المبارک کی تئیسویں رات ہے یعنی کہ تئیس رمضان المبارک کی تاک رات ہے اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا بلکہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آب تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ وظیفہ یہ عمل سورت اخلاص کا عمل ہے اب سورت اخلاص کی فضیلت بھی میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ سورت اخلاص ایک ایسی مبارک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے جب بندہ دنیا میں کسی کی بار بار تعریف کرتا ہے تو وہ بھی اس سے خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے جب آپ دونوں جہان کے مالک کی بار بار تعریف کریں گے اور پھر اس سے مانگیں گے تو کیا وہ آپ کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے گا اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے اور پھر سورت اخلاص کی ایک اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اگر بندہ صرف ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے صرف ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لے پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا زیادہ سے زیادہ پانچ سیکنڈ اللہ رب العزت اس کے نامائیں عمال میں دس سپارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں دس سپارے اور جب بندہ تین مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے اللہ رب العزت اس کے نامائیں عمال میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں تو میرے دوستوں میربائیوں میری بہنوں آپ سوچیں کہ جب آپ رمضان المبارک میں صورت اخلاص کی بار بار تلاوت کریں گے تو آپ کے نام عمال میں کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا عجر ستر گناہ بڑھا دیتا ہے تو آپ سوچیں کہ جب آپ صرف تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام عمال میں ستر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے تو میرے دوستوں میربائیوں میری بہنوں کتنی زیادہ فضیلت ہے صورت اخلاص کی اب اس کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آج 23 رمضان و مبارک کی شب ازان مغرب کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی اور ازان فجر سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اگر تو آپ نماز تحجد پڑھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس عمل کو کریں اس کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی ویسے آپ نماز مغرب کے بعد کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے ترہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے صرف اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائمز آپ نے صورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے صورت اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو نام ہیں ان دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے وہ کون سے دو نام ہیں یا رحمان یا رحیم ان دونوں ناموں کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ آپ نے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا یا رحمان یا رحیم یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ یقین جانے کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں ہو سکتا ہے کہ یہیں لیلت القدر کی رات ہو اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی ہے اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ جو عمل میں نے آپ کو بتایا اس عمل کو بھی آپ نے ضرور پڑھنا ہے مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں پڑھ لیں گر آ کر پڑھنا چاہیں تو گر آ کر پڑھ لیں میری محترم مائیں بہنیں بھی اس عمل کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک 23 رمضان المبارک کی شب مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو خشو خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ